الحمدللہ وحده والصلاة والسلام علاما لا نبی بعده ولا رسول بعده ولا معسوم بعده اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعْلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٍ فَلَهُوا أَسْلِمُوا وَبَشْرِ الْمُخْبِطِينَ اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر کیے تاکہ جو موشی چار پائے اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں ان کے زبع کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں سو تمہارا معبود ایک ہی ہے اسی کے فرمامردار بن جاؤ اور آج جی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو سبحان ربک رب العزت عمّا یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درودِ پاک پڑھ لیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ بے لاغ جس نے بات خدا کی کہی نہیں بے لاغ جس نے بات خدا کی کہی نہیں اس کی کوئی بھی بات جہاں میں بنی نہیں ذات و صفات میں نہیں اس کا کوئی شریک ذات و صفات میں نہیں اس کا کوئی شریک اس کے سوا کسی کے لیے بندگی نہیں سائل اسی کے در کہیں جن و بشر تمام اس کے سوا کسی کا سہارا کوئی نہیں فرما روائے ارض و سما ہے اسی کی ذات اس کے خلاف بات کسی کی بنی نہیں تسکینِ قلب و راہتِ جا ہے اسی کا نام غفلت میں جو بسر ہو کوئی زندگی نہیں جو مانگنا ہے مانگ خدا کریم سے اس کی نواز شات میں کوئی کمی نہیں بگڑی نہیں کسی سے بھی اس کی بنی ہوئی بگڑی نہیں کسی سے بھی اس کی بنی ہوئی اس نے جو دی بگاڑ وہ بگڑی بنی نہیں ترکِ امید کفر سے کچھ کم نہیں زہور اس سے جو نا امید ہوا آدمی نہیں بے لاغ جس نے بات خدا کی کہی نہیں اس کی کوئی بھی بات جہاں میں بنی نہیں بزرگانِ مخترم برادرانِ عزیز اس سے پہلے جتنی گفتگو ہوئی ہے خطباتِ جمعہ میں یقیناً آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کے ذہنوں کو ہمیشہ اللہ اپنے دین کے لیے اتنا کشادہ رکھے کہ آپ کے ذہن میں اس کے سوا کوئی اور بات کبھی بھی نہ ہے اپنی بات کو مربوط کرنے کے لیے پھر شروع میں ایک بات جو میں نے کہی تھی اس کو دوراؤں گا آپ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں دو چیزیں ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں کہ سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے اور سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے یعنی علم اور قدرت یہ دو باتیں آپ حضرات کو بار بار کہی گئیں خصوصیات کیا ہیں ایک تو اس کی ذات ہے اس میں کوئی اس جیسا نہیں اس پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بڑی مفصل گفتگو کی تھی کہ اللہ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے کوئی حصہ دار نہیں لیکن وہ ذات کیسی ہے اس کی اس پر میں نے مفصل گفتگو کی تھی اب اگر میں دھوراؤں گا پورا ٹائم اسی میں لگ جائے گا خدا کرے کہ ذہن میں تازہ ہو جائے دوسری بات تھی اس کی صفات اس کی مشہور صفت علم ہے یعنی کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس سے مخفی ہو جو اس کی نظر میں نہ ہو اللہ وہ ہے کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے اور وہی تو ہے جو ماں کے رحموں میں تمہاری شکل بناتا ہے اس ایک آیت کا دو باتیں بتا دی گئیں کہ کائنات کا کوئی ذرہ آسمان و زمین کا اس سے مخفی نہیں اس کی علم کی طرف شارہ اور ماں کے رحم کے اندر بچے کی شکل وہی بناتا ہے اس کی قدرت کی طرف شارہ ہے ایک پانی کی بھوند یہی ہے نا انسان کی حقیقت پھر اس پر کیا سے کیا شکلیں بنائیں شیخ سعید نے لکھا ہے دہت قطر آدھا سورت چون کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ ایک قطرے کو ایک پری کی شکل بنا دیتا ہے کہ کر دست بر آپ سورت گری پانی کا ایک پیالہ لے کر آپ دنیا کے بڑے سے باہر آرٹسٹ کے پاس چلے جائیں امریکہ جس کو اپنی فن پر ناز ہے انہیں کہ اس پانی کے پیالے پر ہاتھ نہیں لگانا ایک انسانی شکل بنا دیں ساری کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے اس قطرے آپ پر انسانی شکل بنا سکتی ہے اس نے اس لئے دعویٰ کیا وہی تو ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں کے جو چاہتا ہے کسی کالا بنا دے کسی گورا بنا دے کیفہ جسا جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے تو ذات میں بھی کوئی شریک نہیں صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں جیسے کہ بھی سن لیے اس کے اس اختیار میں کوئی شریک ہے ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہو اس کے چانے سے کوش نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے کتنی باتیں ہوگئیں تین ذات میں بھی کوئی شریک نہیں صفات میں بھی اختیارات قدرت میں بھی کوئی شریک نہیں اور آخری بات کیا تھی حقوق میں بھی کوئی شریک نہیں جس کو ہم حقوق کہتے ہیں دوسرے لفظ میں اس کے عبادت کہا جاتا ہے ابھی جو آپ نماز پڑھیں گے یہ اللہ کا حق ہے اور عبادت بھی ہے چند دن کے بعد آپ جانور قربان کریں گے یہ اللہ کا حق ہے اور اس کی عبادت ہے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی سورہ حج سے اسی طرح اشارہ ہے لیکن چونکہ میرے موضوع کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ حقوق میں بھی اس کو کوئی حصہ دار نہیں ہے نہ سجدے کے لائق نہ رکوع کے لائق نہ تواف کے لائق نہ اعتقاف کے لائق نہ قربانی نہ نظر و نیاز یہ سب کس کے حق ہیں صرف اللہ کے حق ہیں ایک مسلمان سارا سال بعض وقات تنگی میں وقت گزارتا ہے لیکن قربانی کے فضائل و مناقب کو دیکھ کر پیسہ پیسہ جمع کرتا ہے کہ مجھے یہ شرف مل جائے قربانی والے دن اور بالاخر وہ جو جانبہ استطاعت میں حطب سے خریدتا ہے اور اللہ کا نام پر زبا کرتا ہے یہ مومن خالص کی بات کر رہا ہوں لیکن کچھ کم نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں بکرے اور شطرے بڑے خوبصورت خرید کر اس کو سجا سمار کر اور پھر ان کو مختلف مقبروں پر لے جاتے ہیں سلام کرانے بات سمجھ میں آرہی کے نہیں آرہی قدا کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے یہ بکرہ کس نے دیا ہے یا اس قبر والے نے دیا ہے اس کے اختیار میں کچھ ہے سب اختیارات کا مالک کون ہے اللہ ہے وہ اپنی زندگی کا مالک نہیں جتنا اللہ نے چاہا اس دنیا میں رکھا اور جب چاہا اس کی زندگی واپس لے لیے ایک پل کے لیے لا يستاخرون ساعتم لا يستقدمون آگے پیچھے نہیں ہو سکے اور پھر وہ اٹھ کر غسل نہیں کر سکتا غسل کرنے کے لیے بھی دوسرے کا مہتاج وہ اٹھ کر کفن نہیں پہن سکتا اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا اس میں بھی دوسروں کا مہتاج وہ اپنا جنازہ نہیں پڑ سکتا جنازہ میں بھی دوسروں کا مہتاج چار پائی پر اٹھ کر لیٹ نہیں سکتا قبر کے اندر جا کر اتر نہیں سکتا لیٹ نہیں سکتا قبر کے اوپر تختیں ہموار نہیں کر سکتا اور ساری منو میٹین ڈالنے کے بعد ساری خدای طاقتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں یہ جہالت کا مارہ وہ بدنصیب ہے اللہ کا دیا ہوں مال اس بکرے کو بنا سوار کا وہاں لے جاتا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میری اس بات سے یہ نتیزہ نہ نکالیں کہ قائل ہوں خدا کی عرب و رحمت ناظر ہوں لیکن ان کے ساتھ جو کچھ یہ جہالت کا مارو انسان کر رہا ہے وہ ان کا حق نہیں وہ حق اس اللہ کا ہے جس نے اس کو بھی پیدا کیا اور اس نے مال بھی اس نے دیا ہے اس کو سواب پہنچایا جا سکتا عیساء لے سواب ہو سکتا ہے جیسے حدیث میں آپ علماء سے سنتے ہیں جس کو اللہ نے وسائل دی ہیں اپنی طرف سے قروع نہیں کرے ماں باپ کے طرف سے کرے سرولی عالم صلی اللہ وسلم ایک طرف سے قروع نہیں کرے تمام بزرگوں کی طرف سے قروع نہیں کرے جتنے اولیاء اللہ ان کی طرف سے قروع نہیں کرے سحابہ کی طرف سے قروع نہیں کرے یہ بہت بڑی سعادت ہے لیکن مال اللہ کی قربانی اللہ کے نام پر ہوگی اگر دل میں عدلا قسم کا یہ خیال بھی آ گیا کہ انہوں نے کچھ دیا ہے ان کے انعامات ہیں ان کے فضل ہیں اس لئے ان کی خوشنودی اور رضا جوئی کی خاطر میں ان کے مقبروں پر جا رہا ہوں بڑا غرق کر دیا اس نے بدبخت نے اپنے قربانی برباد کر دی اپنے ایمان کا بھی کبھاڑا کر دیا آپ کے محلوں کندرہ آپ کے ملنے جننے والوں میں آپ کا عزیز قارم میں اگر کوئی ایسا ہو تو کوشش کریں کہ اس کا ایمان بچ جائے آپ کو اللہ کے ہاں عجر ملے گا نہیں مانتا نہ مانیں بے شمار بدنصیبوں انہوں نے نبیوں کی بات بھی نہیں مانی لیکن نبی کامیاب ہیں وہ اپنا موقع بیان کر چکے دیکھیں انبیاء میں سب سے لمبا عرصہ خدا کے دین کی دعوت دینے والا پیغمبر کون سیدنا نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال کا ذکر قرآن کریم میں موجود فَلَبِسَفِئِهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا پچاس کم ایک ہزار سال اس قوم کے اندر رہے اور دعوت بھی کس انداز سے دی رَبِّنِّي دَعوتُ قَوْمِ لَيْلَمْ وَنْهَارَ میرے پالنے والے میرے داتا میں نے اپنے قوم کو صبح شام دن رات دعوت دی لیکن اسی سے زیادہ آدمی ان پر ایمان نہیں لائے یہنہ سو کی تعداد بھوری نہیں ہوتی قرآن میں یہ بات نہیں روایات میں ہے تو کیا پیغمبر نوح علیہ السلام ناکام رہے معاذ اللہ سو مادر اللہ یہ سوچنا بھی جرم ہے پیغمبر کامیاب ہیں وہ اپنا مشن پوری طرح ادا کر چکے ناکام تو وہ بدنصیم ہیں جنہوں نے بات نہیں مانی اب پورے عظم کے ساتھ جزم کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ آپ کا رشدار ہے ملندار ہے واقف کار ہے اس کو سمجھائیں کہ بھائی تو بھی اللہ کا بنائے ہوا خدا کے زمین پر چل رہا ہے خدا کی دیئے ہوئی زندگی استعمال کر رہا ہے تیرے ہاتھ میں جو بکرہ چھت رہا ہے یہ بھی خدا کا دیا ہوا مال ہے اگر تو نے قربانی کرنی ہے تو اپنے عقیدے کو خالص اللہ کے لیے کر کے اللہ کے نام پر زبا کریں اس قربانی کے جنور کے خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا جیسے حضور نے فرمایا ہے لیکن خدا نہ خواستہ کسی بد نصیب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی خسرت دنیا والآخرہ اس کو دنیا میں برباد آخرت برباد یہاں ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دوں زمینہ ایک آدمی نے کسی بھی صاحبی قبر کے نیاز کے طور پر نظر کے طور پر دیکھ پکائی اس کا یہ عقیدہ بنتے ہی اس دے کے ایک اگدانے کے اندر حرمت آگئی اس کا اگدانہ حرام ہو گیا اس کو خود کھاتا ہے تو حرام ہے دوسرے دیتا ہے تو حرام ہے لیکن خوش قسمتی سے اس کو کھانے کھلانے سے پہلے کسی نے مسئلہ اس کو سمجھا دیا کہ یہ بات غلط ہے یہ اللہ کا دیا ہو مال اللہ کا نام پر منت اور نظر مانی جا سکتی ہے فوراں اس نے توبہ کی توبہ کرنے کے ساتھ ہی اس کے اندر جو حرمت آئی تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ حلال ہو گیا اس مسئلہ کسی طرح سمجھ لیں اس کی دوسری شکل ایک آدمی نے ایک بکرہ یا بکری یا مرقی یا کوئی چیز بھی زندہ جانور کسی بھی شخصیت کے نام پر نظر اور منت مان لی جس کو وہ مانتا ہے آپ کے لہوری بہت سر ایسے ہیں آپ خوش نصیب ہیں اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو اس لگا پہنچایا ہے آپ کا کمال نہیں میرا رب کی میرہ بانی ہے یہ میرا کمال نہیں جو کچھ میں کہہ رہا میرا رب کی میرہ بانی ہے لیکن کچھ نصیب کچھ کسمت نہیں بلکہ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کو یہ مسئلہ سمجھ بنی آتا اور وہ کوئی زندہ جانور جو مرغا ہو بکرہ چطرہ ہو وہ کسی صاحب قبر کسی بزرگ کے نام کی نیاز کے طور پر نظر کے طور پر مانتا ہے زبا کرنے سے پہلے پہلے کسی نے مسئلہ سمجھا دیا تو نظر ماننے کے ساتھ ہی اس جانور کے ایک ایک رکھ کے اندر حرمت آگئی تھی لیکن مسئلہ سمجھانے سے بعد اس نے ابھی زبا نہیں کیا توبہ کر لی اس جانور کے اندر جو حرمت آئی تھی واپس ہو گئی اب وہ اس کو حلال کر کے کھایا کھلایا سب جائز ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس نے زبا بھی کر دیا اس کو بعد میں مسئلہ سمجھ میں آیا کسی نے سمجھا دیا اس کا ایمان کا جو کبارہ ہوا تو وہ تو ٹھیک ہو گیا توبہ کر لی اس نے لیکن اس جانور کو جو زبا کر چکا ہے اس کی حرمت واپس نہیں آئے گی نہ اس کو وہ کھا سکتا ہے نہ کسی کھلا سکتا ہے اس مسئلہ کا اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں یہ ایک بڑی باریکی ہے اور خدا کی توفیق سے علماء کی محن سے مسئلہ سمجھ میں آیا ہے اور آپ حضرات تک منتقل کر رہا ہوں یہی خربانی والے جانور جو انقریبہ آپ نے خریدنے ہیں یا خرید لیا ہوں گے آپ نے زبا کرنے ہیں اللہ کا دیا ہوں مال سمجھتے ہیں اللہ کی توفیق سمجھتے ہیں اللہ ہی کے نام پر زبا کریں اس میں ذرہ برابر بھی کسی اور کا تقرب رضا جوئی اور خوشنودی نہ ہو ہاں اس کے ثواب کے طور پر جس طرح اپنے ماں باپ کے ثواب کے لیے آپ جانور زبا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے آپ جانور زبا کرتے ہیں خدا توفیق دے سب کو اس طرح کسی بزرگ صاحبِ قبر کے ایسالِ ثواب کا طور پر جانور زبا کریں بلکل جائز ہے لیکن اس کے تقرب کے لیے اس کی خوشنودی رضا جوئی کے لیے کہ میں نے یہ جو جانور خریدا ہے نیت میں یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائیں وہ خوش ہو جائیں کیونکہ اس کے انعامات اس کے احسانات مجھ پر بڑے ہیں میں غریب تھا مجھے امیر بنا دیا مجھے روزگار نہیں ملتا مجھے روزگار مل گیا فلاں بابے کی وجہ سے فلاں بزرگ کی وجہ سے صاحبِ قبر کی وجہ سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا بے شمار تصورات ہوتے ہیں اسی جذبے کے ساتھ اگر اس نے منت مانی ہے زندہ جانور کی اور اس کو زبا بھی کر دیا حرام مطلق ہو گیا وہ جانور اس کا بھی ایمان کبھاڑا ہو گیا لیکن مرنے سے پہلے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی تحفیق دی دی تو اس کا ایمان درست ہو جائے گا لیکن وہ حرام مال حلال نہیں ہو گا اس لیے کہ حلال کو وہ زبا کر چکا ہے اب اس کی حرمت پکی ہو گئی لیکن دیکھ اگر اس اندہ سے پکائی تھی اور دیکھ کھلانے کھانے سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو وہ دیکھ حلال ہو گیا خود بھی کھا سکتا دوسروں کھلا سکتا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں ابھی قربانیاں ہونی ہیں خدا سب کی قربانیاں قبول فرمائے آپ کے محلوں کے اندر آپ کے جاننے ملنے والوں میں رشداروں میں ایسے ہوں گے کیونکہ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ پھر ان کو خوری طرح سجا کر ان پر چمکیلے کپڑے اور پتن کیا کچھ پھر ان کو درگاہوں تک لے جاتے ہیں وہاں سے پھرا کر لاتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے اس قدر بدنصیب انسان ہے یہ خود اللہ کا پیدا کردہ ہے خدا کی زمین پر چر رہا ہے خدا کی دیہویں زندگی استعمال کر رہا ہے خدا کا دیہو مال خرج کر کے اس نے خریدا ہے اور وہ احسان کس کا مان رہا ہے قبر والے کا بڑا ہی بدنصیب انسان ہے وہ اللہ سے یہ دعا بھی کریں یا اللہ نے سب کو ہدایت دے دیں بات ہو رہی تھی اللہ کے حقوق کی میں نے گنے تھے ابھی میں نے ذکر کی ہیں نماز عبادت ہے کس کا حق ہے نماز کے کتنی حالتیں ہیں چار ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا رکوع کی شکل میں جھکنا دو سجدے کی شکل میں پیشانی زمین پر رکھنا تین اور دوزان ہو کر بیٹھنا اس خیال سے کہ میں اس بارگاہ کے در بیٹھا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے میری بات کو پکار کو سن رہا ہے یہ عبادت ہے اور یہ کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے ویسے ایک عدب کے ساتھ کسی بزرگ کا سامنے بیٹھ جائیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر کسی بزرگ کا سامنے اس عدد سے بیٹھیں گے کہ یہ عقیدہ ہوگا کہ بزرگ میرے اندر کی کیفیت کو جانتا ہے اندر کی کیفیت کو وہی جانتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے کوئی نہیں جانتا اللہ اکبر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ممبر کی جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصور ہے ہمارے جیسے ناکارہ لوگوں کو بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے اس کی برکات ہے یہاں جب بیٹھتے ہیں بہت ساری باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں ایک حدیث ذکر کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ملنے گئے غالباً سعاد بن عبادہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی گھر کے اندر تھے وہ گھر بھی ایسے نہیں تھے جیسے آپ کے بنگلے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر تھے ایک کمرہ دو کمرے وہ صحابی گھر کے اندر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے پاس پہنچ کر آپ نے فرمایا السلام علیکم یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب تو بیل اور تو تو نے کیا کہا موبائل بھی آگے موبائل پر فون بھی کر دی جاتا ہے بیل بجائی جاتی ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وحسنہ یہ ہے کسی دروازے پر جاؤ تو دروازے پر دستک مت دو السلام علیکم اوچی آواز سے کہو آپ کی آواز اندر پہنچ جائے گی ایک دفعہ حضور نے السلام علیکم فرمایا کوئی جواب حضور کے کانوں تک نہیں پہنچا جواب دیا انہوں نے جیسے حدیث میں بعد میں آتا ہے حضور نے دوبارہ فرمایا السلام علیکم پھر جواب نہیں سنا اس وحسنہ رسول اللہ تعیقہ مبارک یہ کہ تین دفعہ سلام کرو اگر پھر کچھ نہیں نکلتا واپس چلے جاؤ اس کا مطلب گھر میں کوئی نہیں ہے تیسری مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا السلام علیکم جواب دیا صحابی نے مگر حضور کے کانوں تک یہ آواز میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑا سا ذہن کو وسط دیجئے پیغمبر زندہ کھڑے ہیں دروزہ کے بار زندہ پیغمبر کھڑے ہیں السلام علیکم فرما رہے ہیں اندرس صحابی وہ علیکم السلام فرما رہے ہیں لیکن حضور کے کانوں تک وہ آواز کتنا فاصلہ تھا ایک دیوار کی ہوگا یا کئی قبروں کا فاصلہ ہے بتائیں کئی دیواروں کا فاصلہ ہے سارے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ اندر گھر کوئی نہیں یہ سمجھے گھر میں کوئی نہیں جبکہ گھر میں تھے باز پنس میں آ رہی میں کیا سمجھا رہا ہوں کہ غیب کا علم اگر ہوتا تو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اندر ہی ہیں میں غیب جانتا ہوں اندر ہی ہیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک ان کے سلام کی آواز نہیں پہنچی جب رسول اللہ واپس ہوئے وہ جلدی جلدی سے بھاگ کر درازہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر رسول اللہ علیہ وسلم کے عرض کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا سلام سنا ہے اور میں نے جواب بھی دیا لیکن آپ کے کانوں تک میری آواز نہیں پہنچی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے اور گھر لے جا کر جو کچھ ممکن تھا توازو کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم توازو فرمائی انہوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو ایک دعا بھی دی پوری حدیث سنا دوں حضور نے ان کو ایک دعا بھی دی جو مسلمان آپ کو کھانا کھلائے محبت سے اس کو دعا دینا آپ کا حق بنتا ہے حضور نے فرما اکلت آمکم الابرار کہ نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں وَأَفْتَرَ عِنْدُكْ مُسْسَائِمُونَ خدا کرے کہ روزہ دار روزہ رکھ کر تمہارے گھر میں آکر افطار کریں تاکہ اس کو روزہ رکھنے کا جتنا عجر ملے آپ کو بھی مل جائے وَسَلَّتَ عَلَيْكُ الْمَلَائِكَةِ خدا کا فرشتہ آپ پر دعا رحمت کریں محدثین نے اس روایت کو سندہ سے نقل کیا ہے بات ارز کرنے کے مقصد یہ ہے کہ زندہ پیغمبر اس دھرتی پر موجود ہیں درازے سے باہر اور اندر صحابی ہیں بات پیغمبر ہیں عام انسان نہیں نبی بھی عام نبی نہیں نبیوں کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اندر صحابی موجود ہیں اور بڑے درجہ کا صحابی موجود ہیں ہمارا ایمان ہے اور حقیقت بھی یہ ہے ساری دنیا کے اولیاء اللہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل قلبی رسول اللہ صلی اللہ کے ایک صحابی کے برابر مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے اندر ولیوں کے سردار باہر نبیوں کے سردار انہوں نے السلام علیکم فرمایا انہیں نے سن بھی لیا جواب بھی دیا مگر نبی نے نہیں سنا آپ نے مولویوں سے سنا ہوگا کہ آپ جب روزہ اتھر پڑی ہیں نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پاس جائیں قبر تو بار دور ہے کافی جہاں آپ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں وہاں حضور کی قبر نہیں کئی پردوں کے پیچھے کئی دیواروں کے پیچھے نیچے تیخانے میں ہے لیکن یہ آپ کی محبت جیتنے کے لیے جھوٹ بولنے سے بھی ذرا باز نہیں آتے کہ آپ جب سلام پڑھتے ہیں تو آپ کا سلام رسول اللہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں اب تو ایک درجہ آگے بڑھ کے ہیں رسول اللہ سنتے بھی ہیں کچھ شرم آنے چاہیے خدا قسم نے مر کر جانا ہے انسان وہاں کوئی عقیدت مندی آ کر واہ واہ نہیں کرے گا ہاتھ چومنے والا نہیں ہوگا تنہا انسان ہوگا خدا کی ذات ہوگی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ زندہ پیغمبر درازے سے باہر کھڑے ہیں اندر صحابی بیٹھے ہیں انہوں نے سلام کا جواب بھی دیا ہے رسول اللہ نے سنا بولیں تو آپ کسی مقبرے پر جا کر بولتے بھی نہیں السلام علیکم بھی نہیں کہتے صرف اپنا بکرہ لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں بکرے والے کو پتہ چل جاتا ہے کون آیا مزنگ سے آیا ہے یا عشرے سے آیا ہے آپ بولتے بھی نہیں اور اس کو پتہ چل جاتا ہے اور پھر آپ سے راضی ہو جائے تھا اور آپ کے اور کام کر دیتا ہے خسر الدنیا والآخر ایسا عقیدت شاید ابو جال کا بھی نہیں تھا مجھے معاف کرنے میری بات میں کہ سختی ہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے بھی سچ کہنے کی توفیق دے سننے والوں کو سچ سمجھا دے ان کے دل دماغ میں بٹھا دے یہ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے کئی دفعہ آپ یہ حدیثیں سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے ابھی سن چکے ہیں کہ قربانی کے جانور زبا کرتے ہیں اس کا خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ اس کو قبول کر دیتے ہیں بے شرطے کے نیک نیتی سے بھی اور اس کے لئے جنت کے داخلے کے فیصلہ کر دیتے ہیں قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو نیکی عطا کرتے ہیں اللہ آپ کو بھی ایسی نعم تو سے نواز دے ابھی قربانی ہونی ہے میں پہلے کہہ دیتا ہوں اللہ نے کہل آیا میرے اندر کیا خوبی ہے اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں بالکل صاف رکھیں بعض گھرانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے ماں کا یہ عقیدہ ہے باپ کا یہ عقیدہ ہے چچا کا یہ عقیدہ ہے بیوی کا یہ عقیدہ ہے کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا نہ بیوی جائے گی نہ ماں باپ تنہا انسان ہوگا اس کا ایمان ہوگا خدا کی ذات ہوگی میرے پاس پہنسر نوجوان آتے ہیں ایک نوجوان بڑا خوص صورت یہیں قریب ہی گئے مجھے پاس آیا تو رونے لگا میں نے کیا بات ہو کہنے کہ بات یہ ہے کہ میں نے داڑی رکھی ہے میری ماں اس داڑی رکھنے کی مخالف ہے مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہوتی ہے ہونی چاہیے ماں بہت بڑی چیز ہے میرے دوستوں جن کی ماں خدا ان کو سلامت رکھے اور ان کو خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جب یہ چلی جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے ماں باپ جس کے بھی ہیں بہت بڑا انام ہے اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ماں باپ کا وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتے خدا کی نعمت سمجھو ان کو ان کی خدمت کرو جہاں تک دین کا معاملہ ہے اس میں پھر ماں باپ کی بات نہیں چلی گی خدا اس کے رسول کی بات چلے گی وہ کہنے لگا مجھے کہتی ہے کہ داڑی کا منڈواؤ تب میں آپ سے بات کروں گی میں کیا کروں میں نے سنت سمجھ کر داڑی رکھی ہے آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہی مسائل سن کر میں نے داڑی رکھی ہے ماں میری مخالفت کرتی ہے میں نے تخیر بہت ساری باتیں اس کو سمجھائیں ایک بات آپ تک منتقل یہ بتائیں آپ کی ماں بڑی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی ہے تو ایک دم سنبھل گیا کہنے لگا جی مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قصہ بارہا میں آپ کو سنا چکا ہوں جب ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کا ایک ماں کا جوان بہت خوبصورت جوان امیر زادہ امیر ماں کا بیٹا جو ہر روز نیا سوٹ بدلتا تھا اور اتنے خوشبویں لگاتا تھا کہ پورے مکہ گلیاں مہک جاتی تھی لیکن جب حضور پر ایمان لائے تھا ماں مخالف ہو گئی سوٹ دینے بند کر دیئے انہوں نے گوارہ کر لیا میلے کپڑے پہن رہے کھانا ان کا بند کر دیا گوارہ کر لیا کچھا ایمان نہیں تھا نا اللہ مجھے اور آپ کو بھی پکا ایمان نصیب کرے صحابہ کے سچی محبت نصیب فرمائے بالآخر ماں نے آخری چال یہ چلی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گے مر جاؤں گے جب تک تم محمد کی غلامی کا انکار نہیں کرو گے ان کو ماں سے بڑا پیار تھا لیکن نبی پر ایمان جو تھا بڑا پختہ تھا کہنے لگے مجھے اے ماں دنیا کی ساری مخلوق سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے لیکن اس ایمان جو میں نے محمد مصطفیٰ صلیب کلمہ پڑھا اس کی مخالفت میں آپ مر بھی جاتے ہیں آپ کی موت مجھے قبول ہے رسول اللہ کی بغاوت میں قبول نہیں ایمان ایسا ہو کر اس نوجوان کو بات سمجھائی تو رہا کہنے لیں کہ کوئی سے بھی ہو جائے میں داڑی نہیں مڈواؤں گا بیویاں مخالفت کرتی ہیں جو بدنصیب ہیں بدنصیب ماں باپ بھی مخالفت کرتے ہیں لیکن جس نے قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہے اس کا معنی ہے ماں باپ مخالفت کریں یا ساری کائنات مخالفت کریں پھر اس کی نظر میں کوئی نہیں ججتا ہے خدا اس کے رسول اللہ کے مقابلے میں ایسے بیوی اس کو وارننگ دے دی جائے میں تجھ پر ایمان نہیں لائے محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہوں اس سے نکاح کیا ہے تیرے حقوق جو مجھ پر ہیں اضروع شریعت وہ ادا کرنے کا پابند ہوں لیکن شریعت کی مخالفت کرنا تمہاری رضا جوئی کی خاطر یہ مجھے قبول نہیں اگر نہیں باز آتی اسے فارق کر لیں میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہت سارے ایسے مثالیں موجود ہیں بعد میں روتی ہیں سر پیٹتی پھرتی ہیں پہلے خامدوں کو مجبور کرتی ہیں جب وہ مجبور نہیں ہوتا ہے پھر روتی پیٹتی پھرتی ہیں لیکن بعد میں کچھ نہیں بانتا بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کے نکاح اب میں کیا کیا بات کروں خود بھی شریعت کو اپنائیں میرے دوستوں موت ہمارے تعاقب میں ہے پیچھے پیچھے چل رہی ہے بالکل لائن میں لگے ہیں خود بھی اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو دل و دماغ میں جگہ دیکھ کر اس کو اپنائیں اور اپنی اولاد کو بس لائن پر چلائیں لوگ کیا کہتے ہیں محلیدار رشدار کیا کہتے ہیں اس کی پروانہ کریں یہ دیکھیں کہ خدا مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے خدا کا رسول کس نظر سے دیکھ رہا ہے انشاءاللہ یہ چیزیں موت کی ہچکی لگنے کے وقت بھی کام آئیں گی اور اس کے بعد پھر پل پل کام آگے گے اگلے عالم کے اندر بات ارض کر رہا تھا حوالہ تو قربانی کے مسائل کا دیا ہے اگلے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے اگر زندگی رہی مربوط کرنے کے لیے کہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا تھا حقوق اللہ کی اللہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے عبادات کی ساری قسمیں جتنی بھی ہیں ذہن میں ہے نا بدنی عبادت ہو مالی عبادت ہو زبانی عبادت ہو یہ کس کے لیے ہیں اتحییاتو للہ ہے ساری زبانی عبادتیں للہ ہے صرف اللہ کے لیے وصل عبادتو ساری بدنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے وطعیباتو ساری مالی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے تو قربانی مالی عبادت ہے نظر و نیاز مالی عبادت ہے یہ مال اللہ کا دیا وہ اللہ کے نام پر خط ہے وہ زکاة کی شکل میں ادا کریں قربانی کی شکل میں ادا کریں نظر و نیاز کی شکل میں ادا کریں صدقہ و خیرات کی شکل میں ادا کریں یہ مالی بات ہے پر اس کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے میں خوش ہوں اس بات پر کہ اللہ کی توفیق صحیح بات میں آپ کے کانوں تک پہنچا چکا ہوں انشاءاللہ مجھے امید اللہ کی رحمت صحیح ہے کہ خدا کہ ہم مجھے مار نہیں پڑے گی اس مسئلے کو سمجھانے کے سلسلے میں جتنی اللہ نے مجھے صلاحیت بخشی تھی میں نے مسئلے سمجھا دیا ہے میرے حق میں مسجد کے درو دیوار انشاءاللہ گواہی دیں گے اور آپ بھی گواہی دیں گے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ میری زبان سے جو کچھ نکل ہے اس میں گر غلطی ہے تو مجھے معاف کر دے جو صحیح ہے یا اللہ سامین کے کانوں تک پہنچا کر ان کو عمل کرنے کے توفیق اتا فرماؤں اس بات کی میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اس دین کا مبلغ بنا دے اپنی ذات تک نہ رہیں دین کا پیغام سنانے والا بنا دے آپ اپنے دکانوں پر بیٹھے ہیں وہاں بھی زبان تو چل رہی ہے مسئلہ بیان کریں ہمارے ایک دوست تھے دوست کے ہمارے بزرگوں سے بھی بڑے تھے حاجی عبدالکریم ملتان میں دہگہ کے بڑا کام تھا پورے ملتان کے اندر اس سے بڑا دہگہ کام کرنے والا یہ جتنی نلکیاں الحمدللہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی اولاد نے فیصلہ کیا جنازہ میں نے جا کر پڑھایا مجھے جب اطلاع میلی فجر ایک نماز کے بعد نماز سے فاروق گھر گیا تو میں کہتا ہے حاجی عبدالکریم فوت ہو گئے کر میں نکلا سوچا کہ اپنی گاڑی لے جاؤں تو مشکل ہو گئے میں ڈائیور گاڑی پر بیٹھا ان کے بیٹے حاجی عبدالوہاب وہ بھی مرہوم ہو چکے ہیں خدا ان کی مقفرت ہونا ان کا پھر فون آیا کہنے کہ جی قاجر صاحب اب بجی فوت ہو گئے اور جنازہ آپ نے پڑھانا میں نے کہا جی میں معمولی سے طالب لوں بڑے بڑے پورے پاکستان کے اندر علماء ان کے دوست بھی ہم کہا ان کے سامنے مجھے کھڑا ہونا شرم آتی ہے کہ قاجر صاحب ہمارے سارے خاندان کا فیضلہ ہوا ہے کہ جنازہ آپ نے پڑھانا الحمدللہ میں نہیں پڑھایا ان کو میں نے اپنی دکان میں دیکھا ایک بڑا مجمع شہر کے بہت سے لوگوں کو اٹھا ہوتا تھا بڑے امیر انسان تھے بہت بڑے امیر انسان لیکن سادگی اس قدر ہے کہ ان کو دیکھ کر کوئی آدمی سمجھتا نہیں تھا کہ یہ امیر آدمی ہے فعاد سے کام کر رہے ہیں اور زبان چل رہی ہے مسئلہ سمجھانے لوگوں کو ملتان شہر کے اندر قربانی کے وہ جو جنور پالتے تھے ایسے ہوتے تھے کہ جو شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کراچی کا ایک سیٹھ بہت بڑا اس نے چیک بک ان کا سامنے رکھ دی اپنی مرضی سے پیسے بھار دیں یہ ایک جانور مجھے دے دیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے وہ جانور کئی آدمی ان جانوروں کے خدمت پر معمول ہوتے تھے یہاں انسان ایسے صاف گھروں میں نہیں رہتے جو وہ جانور صاف جگہ میں رہتے تھے موسم کے لحاظ سے ان کے لئے پنکھوں کا انظام بھی ہے ایسی کا انظام بھی ہے لیکن کیا جانور ہوتے تھے خدا کی رضا کے لئے سب کچھ کرتے تھے انہوں نے کہا مجھے چیک بک نہ دکھائیں میں نے بہت پیسے دیکھیں تو کہنے نے کہا پھر میری درخواست یہ ہے کہ ایک جانور مجھے دے میں جہاز پر کراچی لے جاؤں گا اور وہاں دکھا کر واپس لے آؤں کہنے نے کہا کہ یہ ہو سکتا چنانچہ وہ جہاز پر کراچی لے گیا اور وہاں سے واپس لیا پھر اس نے آخر درخواست یہ کی کہ جب زبعہ کریں تھے اس کا کچھ گوش مجھے دیں لیکن بیچوں گا نہیں میں خدا کی رضا کے لئے ہم کرتا ہوں وہ آجی عبدالقریمی کی بات میں کر رہا تھا کہ وہ دکان میں بیٹھے بہت سرے لوگ بیٹھے ہیں سب کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں اور یہی مسئلہ سمجھا رہے ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں دیگر مدارس والے لوگ آتے ہیں بڑا پیسے ان کو دیتے لیکن چاہ پتہ چلتا کہ یہ کمزور عقیدے والا ہے اس کو کہتا ہے میری دکان کے اندر داخل نہ ہوں میرے جیسے حقیق سے لوگ جب میں گیا ملنے کے لئے گیا تو کسی اور کام کے لئے کو پتہ چل گیا انہوں نے ایسی آؤ وغد کی کہ ہمیں خود شرم آتی تھی ان کے بنگلے دیکھے ہم نے ایسے بنگلے ہم نے یہاں نہیں دیکھے لیکن ساری اولاد سیل عقیدہ پوٹے پڑ پوٹے سیل عقیدہ خدا آپ کو بھی اپنی رحمتوں سے نماز دے آپ کے عقیدے بھی ایسا ہی صاف کر دے اور آپ جہاں بیٹھے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہیں کاروبار کر رہے ہیں دکان ہے مکان کہیں بھی زبان آپ کی چلتی رہے خدا کا پیغم پڑا رہے ہیں قرآن حکیم کی آیت میں نے جو قربانی سے متعلق پڑی تھی انشاءاللہ مسئلت بعد میں بیان کروں گا یہ قربانیاں جو آ رہے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس قربانی کا جانور جو بھی ہوگا دنبا ہو بکرا ہو بیل ہو بھینس ہو اس کے بدن پر جتنے بالیں ہر بال کے بدلے میں اللہ آپ کو نیکی دیں گے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ سے پوچھا گیا مَحَذِ اللَّهِ ہمارے لئے اس قربانی میں کیا ہے آپ نے فرما بے کل اشارت حسنہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دیں گے اللہ آپ سب کو توفیق دے کہ اللہ ہی کی رضا کے لئے کہ آپ کے عقیدے میں ایک ذرہ برابر بھی جولنا ہے اللہ ہی کی رضا کے لئے وہ مال جو بھی ہے آپ خرص کریں تو خدا آپ کو کما حقود سے حقدار بنائے اس نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے رکھی ہیں لیکن دیکھئے کئی لوگ شیطانی وسوسہ لا ڈالتے ہیں دیکھیں وہ فلان کی بچی جو ہے اس کی شادی کرنی ہے یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے وہ ہونا ہے قربانی سے روکنے کے لئے بلا شبہ لوگوں کی غریبوں کی بچیوں کی شادییں بکریں خدا توفیق دے لیکن جو عبادت ہے اس کا مدبادل کوئی اور چیز نہیں کوئی کہے کہ میں قربانی نہیں کروں گا روزے رکھ لوں گا روزے نہیں رکھوں گا نماز پڑھ لوں گا نماز اپنی جگہ عبادت ہے روزہ اپنی جگہ عبادت ہے قربانی اپنی جگہ عبادت ہے حج اپنی جگہ عبادت ہے ایک عبادت کے مدبادل دوسری عبادت نہیں ہو سکتی اس لئے اس بات کو ذہنشین فرمالیں اس سے پہلے بھی میں پچھلے سالوں کے اندر اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال چکا ہوں کہ ایسے موقع پر شیطان اپنی قوتوں کے ساتھ باز ہمدردوں کی شکل میں آ جائے گا ہمدرد دوستوں کی رشداروں کی شکل میں آ جائے گا آپ کو قربانی جیسی نعمت سے اس کی برکت سے محروم رکھنے کے لیے طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا یہ کر لیں وہ کر لیں وہ کر لیں قربانی کا نعمل بدل اور کوئی بھی نہیں تو پھر کسی نے پوچھایا یا رسول اللہ بعض جانور تو اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر اتنے بال ہوتے ہیں جیسے دمبے بغیرہ ہوتے ہیں اس کے تو کوئی حساب ہی نہیں ہوتا مہینوں تک کوئی گننا چاہے تو نہیں گن سکے گئے کبال کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا کی قدرت کو اپنے پیمانوں سے نو ناپو اللہ تمہارے اندر کی کیفیت کو دیکھتا ہے لن ینال اللہ لہمہا ولا دماؤہا اللہ تعالیٰ تک تمہارے گوش بھی نہیں پہنچتے نہ ان کے خون پہنچتے بلا کہ ینالو تقویٰ تمہارے اندر کا تقویٰ جو ہے خدا کی رضا جو ہی وہ پہنچتا ہے کہ کس حد تک صاف ہے اللہ تعالیٰ پھر اس دمبے کے بدن پر جتنے بالیں اتنے نیکیوں میں دیتے ہیں خدا سب کو اپنے عقیدے صاف رکھنے کے توفیق دے اور اللہ سب کو حلال مال حلال مال کے ذریعے سے قربانی کے جانور خریدنے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے قربان کرنے کے توفیق اتا فرمائے بڑا مسئلہ ہے میرے دوستو مشکوک پیسہ جو ہے ہر انسان اپنے حالات کو پہتر جانتا ہے رشوے سے کمائے ہوا ہو یا دوسرے حقدار کا حق دبائے ہوا ہو یا کسی وارث کا حق نہیں دیا یہ مستقل ایک مسئلہ ہے میرے دوستو بہت سارے لوگ ماں باپ کے جائداد میں سے بھائی قبضہ کر لیتے ہیں بینوں کو کچھ نہیں دیتے ہیں اور یہ ہمارے صوبہ سرد کے جو خوانین ہیں خائنین وہاں میں یہ بیماری ہے اور یہاں پنجاب میں بیماری ہے بس ٹھیک ہے جی بین کی شادی پر اتنے ہزار اتنے لاکھ خرچ کر دیا ٹھیک ہے ہو گیا تو کیا بھائی کی شادی پر اتنے لاکھ نہیں خرچ کیے وہ سام بن کر بیٹھ گیا باپ کی جائداد پر باقعدہ ان کا حق ہے یاد رکھیں مسئلہ سمجھ لیں میرے دوستو خدا کی بارگاہ میں سب نے پہنچنا ہے بینوں کا بھی حق ہے اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے جو ہیں میری بیٹیوں کا حق نہیں دیں گے تو پہلے سے لکھ کر رکھ دیں گواہ بنا کر رکھ دیں میں نے ابھی ایک پنفلٹ لکھا ہے شریف وراست چھپ چکا ہے انشاءاللہ آپ تک یہ پہنچائیں گے یہ مسئلہ جو ہے آپ اس موضوع پر کوئی کتاب چاہ نہیں دیکھا ہوگا مجھے مارے ایک دوست تھے انہوں نے توجہ دلائی ان کی مانے یہ خواہش ظاہر کی تھی بڑے نیک لوگ ہیں تو اللہ کی توفیق سے میں نے پنفلٹ لکھ دیا ہے اپنے اولاد کو اپنے بیٹوں کو اچھی طرح گواہوں کے موجود کہہ دیں کہ میری جائداد میرا ترکہ اس جہاں تمہارا حق ہے میرے عباد میری بیوی ایک زندہ اس کا حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے وہ ادا کرنا ہوگا لکھ لے اگر اندیشہ ہے کسی آدمی کو تو پھر اپنی جائداد کی مقدار بنا کر ایک فتوہ بنا کر کسی دارالفتہ سے اس فتوہ لے لیں کہ میری اتنی بیٹیاں ہیں اتنے بیٹے ہیں اتنا ترکہ ہے میرا کس انداز تقسیم ہوگا تو انشاءاللہ العزیز خدا کے سامنے سرپروہ ہو کر جائیں گے بعد میں اگر بیٹے کوئی ڈنڈی مارتے ہیں خراب ہی کرتے ہیں تو ان کا خانہ خراب ہوگا آپ کا معاملہ خدا کے سامنے صاف ہو جائے گا یہ وراست یہ شریح حق ہے تو اگر کسی نہیں وراست کسی کی مار کر اور مال جمع کر کے پھر اس میں قربانی کا جانور خریدتا ہے تو وہ مشکوک ہے اپنے مال کو بھی دیکھیں تیسا کنہ سے آیا میں جس کے نام پر قربانی کر رہا ہوں اس کو راضی کر رہا ہوں اس سے دے کوئی چیز چھپی بھی نہیں میرے اڑوس پڑوس والوں کو تو پتہ نہیں ملنے جولنے والوں کو پتہ نہیں مگر جس نے قبول کرنا ہے یا مردود کرنا ہے اس کو تو سب پتہ ہے اس کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں خدا کرے کہ میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں مجھے خدا کی قسم آپ کے ساتھ ہمدردی ہے ہر مسلمان کے ساتھ آپ کا ایک کانٹا چبے مجھے گوارہ نہیں اور آپ کے ایمان میں کوئی بگاڑ پیدا ہو دیئے مجھے گوارہ نہیں میرے یہ فرض بنتا ہے اخلاقی ایمانی دینی فرض ہے کہ صحیح بات جو اللہ نے مجھے سمجھائی ہے میں آپ تک پہنچا دوں انقریب قربانیاں ہونے والی ہیں آپ جانور خریدیں گے لیکن خریدنے سے پہلے جو پیسہ ہے اس پر نظر ڈال نہیں یہ کہ بینوں کے حق میں سے تو نہیں بھائیوں کے حق میں سے تو نہیں بعض لوگ کہتے ہیں میرے باپ نے زندگی میں یہ مکان لکھوا دیا تھا اگر کسی جائز وارث کا حق مارنے کے لئے باپ نے کسی بیٹے کو اس سے راضی ہو کر خوش ہو کر اس نے خدمت زیادہ کی ہے اس کے نام پر لکھ دیا ہے ناجائز ہے یہ غلط ہے اولاد میں سے جس نے خدمت نہیں کی وہ پائیں گے خدا کا سامنے لیکن اگر دارہ اسلام کے اندر نے شریف وارث ہیں تو ان کو برابر کا حق میں لے گا جس بیٹے نے باپ کی خدمت نہیں کی وہ خود پائے گا خدا کا سامنے لیکن اگر دارہ اسلام میں ہے کلمہ کا منکر نہیں ہے اس کو شریف وراثت کے اندر اتنے ہی حصہ ملے گا جتنا وفادار بیٹے کو ملے گا بیٹیوں کو بھی ملے گا شریف ذابتہ کو مطابق جتنا خدا کے قانون کے اندر لکھا ہے سورہ نصہ پڑھنے یوسی کم اللہ فی اولادکم لزکرہ مسلحضر لنسائیں سورہ نصہ اس کے اندر عورتوں کے حقوق بھی ہیں مردوں کے حقوق بھی ہیں بڑوں کے بھی ہیں چھوٹے کے بھی ہیں قرآن کریم کو دیکھ لیا کریں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کہنے سننے قبول فرما کر اس پر عمل کرنے کے توفیق نصیف فرما وآخر دعوالحمدلہ رب العالمين